ہیلو ایوریون ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ویسو رینڈم ٹیکنولوجی میں آپ کا سواگت ہے تو فرینڈز آج کے ویڈیو میں میں آپ کو آپ کے موبائل کا کیمرے کا لینز چینج کرنا بتاؤں گا آپ کا کیمرہ بلکل کلین نہیں آرہا ہے یا آپ کا لینز بروکن ہے ڈیمیج ہے کریک ہے یا آپ کی پوٹو بلکل بلیڈی آرہی ہے تو آپ اس لینز کو یا اس کے گلاس کو چینج کر سکتے ہو بلکل ایجی طریقے سے کیونکہ فرینڈز میرے پاس بہت میسیج آرہے تھے سر ہمیں کیمرے کا لینز چینج کرنا بتائیے تو میں نے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنایا ہے اس طرح آپ کسی بھی موبائل کی کیمرے کا لینز اگر بروکن ہے تو اسے بلکل آسانی سے چینج کر سکتے ہو چلیے فرینڈز ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے اور چینل پر آپ نیو آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو میرے پاس یہ سیمسنگ کا ایم ٹوینٹی موبائل ہے اس کے اندر یہ کیمرے کا لینز ٹوٹا ہوا ہے بروکن ہے تو میں اس کو چینج کروں گا بلکل ایجی طریقے سے تو فرینڈز سب سے پہلے آپ کو یہ لینز جو آپ کو ٹوٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو اس کو ہٹ گن کی سائتہ سے اس کو بلکل تھوڑا سا ہٹ کر کے اس کو لینز کو بہان نکالنا ہے اپنی جو کٹر ہوتا ہے اس کی سائتہ سے اور فرینڈز ساتھ ہی آپ کو ہلکی ہلکی ہٹ دینی ہے کیونکہ آپ زیادہ ہٹ دوگے تو آپ کا کیمرہ بھی خراب ہو سکتا ہے اور بلیڈل ہی ہو سکتا ہے تو فرینڈز آپ کو ہلکی ہلکی ہٹ دیکھیں اس کیمرے لینز کو تھوڑا ہٹ کرنا ہے اور اس کو اپنے کٹر کی سائتہ سے بلکل دیرے دیرے اس کو آپ کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے کیونکہ فرینڈز ہٹ گن کی سائتہ سے ہٹ کرنے پر اس کا گلیو تھوڑا لائٹلی ہو جاتا ہے جس سے یہ بلکل آسانی سے آپ کا ٹوٹا ہوا لینز باہر نکل جاتا ہے کٹر کی سائتہ سے تو فرینڈز آپ کو بلکل کیرفولی اس لینز کو ہٹانا ہے کیونکہ فرینڈز جیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اس لینز کو نکالتے ہیں تب کیمرے کے اوپر سکریچ ہو جاتے ہیں کٹر اندر جانے سے تو فرینڈز آپ کو سائیڈ کے اندر سے اس کو اوپر کی اور کرنا ہے نکالنا ہے کیونکہ فرینڈز سائیڈ سے آپ ایک پر کسی گلاس کو ٹوٹا ہوا نکال ہوگے تو آپ کا پورا بلکل آسانی سے نکل جائے گا تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہو میں اس کو اپنی جو یہ بیک پینل کی جو میڈل ہے اس کی فریم ہے فریم کے سائیڈ سے بلکل آسانی سے نکال رہا ہوں جس طرح آپ دیکھ رہے ہو میں نے اس کو ایک گلاس کو اس کو باہر نکال لیا ہے جسی یہ پورا بلکل آسانی سے اپنے چیمٹی کی سائیتہ سے اسے پورا باہر نکال سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہو آپ کو صرف سائیڈ سائیڈ میں ہی اپنے چیمٹی سے اس کو چاروں طرف سے اوپر اٹھانا ہے جس سے یہ آپ کا ٹوٹا ہوا لینڈ بلکل ایجی طریقے سے باہر نکل جائے گا گلو کے ساتھ میں کیونکہ فرینڈز آپ کو پتا ہے زیادہ تر لوگ کیمرے کا لینڈ چینج کرتے ہیں تو بیک پینل کو اوپن کر کے کیمرے کا لینڈ چینج کرتے ہیں لیکن آپ بلکل ایجی طریقے سے موبائل کو بنا اوپن کیے بھی آپ کیمرے کا لینڈ چینج کر سکتے ہو بروکن اس طریقے سے فرینڈز آپ اپنے کسی بھی فون کسی بھی موڈل کا اگر فون ہو تو اس کا بلکل ایجی طریقے سے موبائل کو بنا اوپن کیے آپ اس کا کیمرے کا لینڈ بلکل آسانی سے چینج کر سکتے ہو کیونکہ فرینڈز زیادہ تر لوگ سرویس سینٹر میں یہ چینج کرواتے ہیں لیکن سرویس سینٹر میں آپ کو پتہ ہے اس کے جو بیک پینل آتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ کیمرے لینس آتا ہے لیکن باہر آپ آپ کو یہ سنگل لینس مل جاتا ہے جس سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہو مارکٹ میں ساری کوالیٹی کے لینس سارے موڈل کے لینس آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے تو فرنڈز اب آپ دیکھ رہے ہو میں نے کس طرح چیمٹی کی سائتہ سے اس پورے ٹوٹے ہوئے بروکل لینس کو باہر نکل لیا ہے چیمٹی کی سائتہ سے اور فرنڈز اس کے بعد آپ کو دھیان دکھنا ہے اس کے کیمرے کے چیاروں طرف جو باونڈر میں اپنا لینس فکس ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو برس کی سائتہ سے اس کو دشٹ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو بلکل کلین کر لینا ہے جس سے آپ کے لینس کے اندر یہ مٹی دشٹ نہیں جائے اور ساتھ ہی فرنڈز آپ کی کیمرے کا لینس بلکل اچھی طرح سے سیپرےٹ ہو جاتا ہے کیونکہ دشٹ ہونے سے یہ سائیڈ کے اندر باونڈری کے اندر دشٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ بلکل فٹ نہیں ہو پاتا ہے اس لئے آپ کو یہ دشٹ بالکل اچھی طرح سے بروکل اچھی طرح سے چیمٹ کے سائتہ سے کلین کر لینا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہو میں کر رہا ہوں اسی طرح آپ کو بھی بلکل اچھی طرح کلین کر لینا ہے آپ کو برس کے سائتہ سے کلین کرنا ہے کیوںکہ فرنڈز مسجد 로گ super اپنے کیمیکل ایشٹرون یا کسی کیمیکل کی سائتہ سے کلین کر لیتے ہیں جس سے آپ کا کیمرہ بلکل خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو اونلی برس کی سائتہ سے اس کو کلین کرنا ہے جس سے یہ دسٹ اندر گیا وہ ہوتا ہے وہ بلکل آسانی سے باہر نکل جاتا ہے تو فرنڈز اب آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے ہی میرے پاس یہ سیمسنگ ایم ٹوئنٹی کے لینڈز ہے میں اس کو فکس کنٹ کے دکھاؤں گا آپ کو کس طرح آپ بلکل آسانی سے فکس کر سکتے ہو فرنڈز یہ مارکیٹ میں آپ کو بہت قوالیٹی میں مل جائیں گے آپ کو اچھے قوالیٹی والے لینڈز ہی آپ کو لانے ہیں جس سے آپ کا کیمرہ بلکل اچھا آئے کیونکہ فرنڈز اس کے اندر ایک فائبر میں بھی گلاس آتے ہیں لینڈز آتے ہیں آپ کو فائبر والے نہیں لانے ہیں only glass والے lens لانے ہیں کیونکہ friends glass والے lens بالکل اچھے quality کے آتے ہیں تو friends آپ دیکھ رہے ہو میں نے یہ ایک lens کو باہر نکال لیا ہے اب اس کو میں اس کے اوپر separate کروں گا تو friends آپ کو یہ دھان رکھنا ہے اس کے اوپر آپ کو اپنے finger سے scratch نہیں کرنا ہے کیونکہ friends جب اس کے اوپر اپنے finger لگ جاتے ہیں تو camera آپ کا bloody آتا ہے تو friends آپ کو بالکل carefully اس lens کو آپ کو نکال کے سائیڈ میں رکھ لینا ہے جس سے اپن fix کریں گے تو آپ کو چیمٹے کے سائیتہ سے اس کو بالکل بیجی طریقے سے fix کر سکتے ہیں تو friends ساتھ ہی اب آپ کو اس کو paste کرنے کے لیے اس کے اوپر جو اپنے یہ جو tape لگی ہوئی آتی ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہو آپ کو ایک tape لینی ہے بالکل آسان طریقے سے تو friends آپ دیکھ رہے ہو یہ tape بالکل اس میں glue لگا ہوا آتا ہے جس کے سائیتہ سے اپنے بلکل آسانی سے اپنی جو frame ہے اس کے اوپر اس tape کو لگا کے fix کر سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہو friends یہ اپنی جو boundary ہے کیمرے کی جو boundary ہے اس کے اوپر بالکل آسانی سے آپ کو اس طرح fix کرنی ہے کیمرے کے اوپر بالکل بھی fix نہیں کرنی ہے جس سے آپ کا کیمرہ کچھ blur لی آ جائے یا کچھ خراب ہو تو friends آپ دیکھ رہے ہو میں نے بالکل آسان طریقے سے یہ چاروں طرف سے اس کو fix کر دیا ہے اور اس کو اوپر جو اپنی tape لگی ہوئے ہوتی ہے اس کی ایک جو اوپر لیئر آتی ہے اس کو میں نے نکال لیا ہے کیمرے کیونکہ friends یہ اپنی جو tape آتی ہے اس کے اوپر glue بہت کم لگا ہوا ہوتا ہے اس لئے آپ کو اب یہ market میں آپ کو یہ اس کا glue والی پیشٹ مل جائے گی جسے اپنی T7000 نیم سے کہتے ہیں یہ black color کی tube آتی ہے glue آتا ہے جس کے آپ کو چاروں طرف اس کو لگانا ہے تھوڑا تھوڑا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اپنی یہ 7000 T7000 یہ glue ہے اس کو آپ کو چاروں طرف بلکل ہلکا ہلکا یہ glue چاروں طرف آپ کو لگانا ہے جس سے آپ کا lens بلکل آسانی سے چپک جائے اور friends ساتھ ہی آپ کو بلکل carefully یہ glue چاروں طرف لگانا ہے کیونکہ یہ glue جب آپ کی کیمرے کے اوپر لگ جاتا ہے تو آپ کا کیمرہ بلکل خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے friends آپ کو بلکل carefully یہ چاروں طرف آپ کو glue پیشٹ کرنا ہے جس طرح میں نے تھوڑا تھوڑا یہ glue لگایا ہے اسی طرح آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا glue لگانا ہے اور اپنے کیمرے کو lens کو چیمٹے کی سائتہ سے آپ کو اس کے اوپر fix کرنا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہو میں نے اس لینز کو چیمٹے کی سائتہ سے اس کے اوپر fix کیا ہے اسی طرح آپ کو بلکل آسان طریقے سے fix کرنا ہے تو فرنس آپ دیکھ رہے ہو میں نے کس طرح بلکل آسانی سے اس لینز کو fix کیا ہے اس طریقے سے آپ بھی بلکل آسانی سے اپنے کیمرے لینز کو fix کر سکتے ہو اور آپ کیمرے کا لینز بلکل آسان طریقے سے اورجنل کی جیسے سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد فرنس آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہو اس کو دھیرے دھیرے چیمٹے کے سائتے سے نیچے پریس کرنا ہے اور فرنس آپ دیکھ رہے ہو یہ گلو اپنا تھوڑا تھوڑا باہر نکلا ہوا دکھائی دے رہا اس کو آپ کو بلکل کلین کرنا اس لئے آپ کو ایک فالکون لیکویڈ آتا ہے فالکون 530 اس لیکویڈ سے آپ اس کے اندر جو گلو سائیڈ کے اندر جو باہر نکلا ہے اس گلو کو بلکل اچھ طرح کلین کر لینا ہے جس سے یہ سارا گلو جو باہر نکلا تھا اپنے سائیڈ سے وہ گلو بلکل آسانی سے کلین ہو جائے تو فرنس آپ دیکھ رہے ہو میں نے کس چاروں طرف سے اس کو بلکل کلین کر لیا ہے فالکون لیکویڈ کی سائیتہ سے اس طرح آپ بھی اس کو بلکل ایجی طریقے سے تھوڑا سا فالکون لے کر کلین کر لینا ہے اور فرنس آپ دیکھ رہے ہو آپ کیمرے کا لینس آسانی سے سیکسی چینج ہو گیا ہے آپ اپنا کیمرے بلکل چاہی آرہ ہے یا نہیں آرہ ہے تو فرنس آپ دیکھ رہے ہو اپنا کیمرے بلکل اچھا ایک دم سوپر آرہ ہے تو فرنس اس طریقے سے آپ اپنے فون کے کسی بھی موڈل کا کیمرے لینس چینج کر سکتے ہو بلکل لیجلی طریقے سے تو فرنس ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو فرنس چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا میں ایسے ویڈیو اس یوٹیوب چینل پر لاتا رہتا ہوں اگر کچھ پوچھنا ہے تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہو انسٹا گرام فیس پر فولو کر سکتے ہو ڈائریکٹ میسز کر سکتے ہو میں آپ کے کیوشن کا ریپلائی دوں گا جہین بندے مہترم